بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ تمام احباب کو اپنے یوٹیوب چینل زیائی نیوز پر خوشمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بلکل خیر خرید سے اور بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ناظرین اکرام آپ کے ساتھ ایک بڑی خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم عمران خان کے ذات نامزدگی کو مسترد کر دیا ہے ناظرین اکرام اس کی تفصیل جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اس طرح ہماری محبتوں کا سلسلہ آپس میں قائم و دیم رہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ناظرین اکرام الیکشن کمیشن پنیاب نے قومی اسمبلی کے ہلکہ اینے ایک سو آٹھ کے زمنی انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر درائی کے مطابق عمران خان کے ہلکہ اینے ایک سو آٹھ فصل آباد میں جمع کاغذات نامزدگی پر لیگی رینما عابد شیر علی کی جانب سے اعتراض دائر کیا گیا تھا نے کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیرمین نے کاغذات نامزدگی میں آمدن اور ایسا سے درست ظاہر نہیں کیے زلی الیکشن کمیشنر نے درخواست منظور کرنے کے بعد عمران خان کے کاغذات نامزدگی چیک کیے پھر انہیں شام تک پیش ہو کر وضاعت دینے کی مولت دی تھی تاہم چیرمین پی ٹی آئی پیش نہ ہوئے جس پر کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا زلی الیکشن کمیشنر کے مطابق عمران خان کے آمدن اور ایساسوں میں تضاد پایا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق تاریخ انصاف کے چیرمین کے کاغذات نامزدگی اساسجات کے غلط بیان حلفی کی وجہ سے مسترد کر دیئے گئے بعد ازان ریٹرننگ افسر نے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل ہونے کے بعد امیدواروں کے ناموں کی حتمی فارس بھی جاری کر دی ناظرین اکرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں